میشیگلو رحمان کی گرفتاری اور اس کے بعد آج پیمرا کی طرف سے کیبل آپریٹرز کو یہ احکامات کے جیو کی نشریات کو بند کر دیا جائے اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو جنرلسٹ ہیں اور جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آتا تھا چینلز کی طرف سے تو کبرج ہوئی ہے اس قسم کی مگر جو انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں ان کی طرف سے ضرور اس بات کی بہت زیادہ مضمت سامنے آئی ہے چاہے وہ مختلف چینلز کے ڈیریکٹر نیوز ہوں سینئر آنکرس ہوں صحافی ہوں جس میں آسمان شرازی صاحبہ آدل شازے مجیب بنیمان شامی آریف نظامی اور دیگر لوگ شامل ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے تنقید کی ہے جن کا جیو نیوز سے تعلق نہیں ہے ساتھ ہی محمد مالک جو کہ سینئر صحافی ہم نیوز سے تعلق ہیں انہوں نے اس حوالے سے سوال اٹھایا سیرس ایشو ہوا ہے جو امیر شکیلو ریمان صاحب علا ہوا ہے ہم نے دیکھا جب مشرف صاحب تھے انہوں نے جیو بند کیا میرا فعلہ تاب ایک میسیج گیا کہ اگر سب سے بڑا چینل بند ہو سکتا ہے تو باقی خود ہی لائن میں آ جائیں گے لیکن کیا اس کو ہم کیا سمجھیں کیا یہ کہ میسیج ہے جو میڈیا کے لیے ہے کہ اگر چیف ایجیکٹیو یا ایٹرن چیف جنگ گروپ کا اندر ہو سکتا ہے جیو کا مالک اندر ہو سکتا ہے تو باقی سارے بھی دو باری سوچ ہیں آپ کس خیصیل ہونے ہیں جہاں جہاں دنیا میں پاپلر لیڈرشپ آئیں وہاں پہ اسی طرح کے اقدامات کیے گئے اور جو فیلیور آف گورننس ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ نیشنل ہارمنی کرنے کے لیے پی ٹی وی کی طرح سارے ٹی وی چینل ایک ہی بات کریں جس طرح سے ملیٹری بینڈ کے ساتھ آپ سٹیپ مارچ کرتے ہیں سارے ٹی وی چینل ایک ہی طرح سے سٹیپ مارچ کریں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ آئیڈیاز دیں مایوسی پھیلاتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں کہ اتنے آپ نے گھامڑ قسم کے لوگ ہیں کہ آئیڈیاز کا اتنا آپ کے پاس لیک آف آئیڈیاز ہے لیک آف ایکسپیرینس آف گورنس ہے کہ آپ ہم صاحبیوں سے کہتے ہیں کہ اپنا کام چھوڑیں ہمیں مشکلیں ہمارا بیسک کام ہے آپ کو پوائنٹ آؤ کرنا اور فری میں آپ کے آئیز انڈیئرز ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اس کو صحیح کر لیں عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اور پاکستان کی عوام میں جتنی آگئی ہے شعور ہے وہ میڈیا کی وجہ سے ہے تو جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ریجیمنٹیڈ میڈیا اور پی ٹی وی کی طرح صرف وزیر آزم نامہ چلایا جائے یا وزیر نامہ چلایا جائے شاید وہ خواہش پوری نہیں ہوگی چینل شاید بند بھی ہو جائے صحابی جیسے آمیر مطین ہو گیا روپ کلاس ہو گیا دیگر جن کو کہ آپ نے بیروزگار کیا اپنی خواہشات کے لیے بھی روزگار کیا اس طرح کی چیزیں آپ ٹیمپریریٹلی تو کر لیں گے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا یہ نہیں کہ یہ اس دور میں ہو رہا ہے نون لیگ میں ہوتا رہا آمیر مطین صاحب نے بھگتا ہے میں نے خود بھگتا ہے اس دور میں اور میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اس پر بھی بیٹھ کے اسی طرح کی پلاننگ ہوتی تھی آج بھی یہ سوچیں مخلق اس وزیر آزم ہاؤز میں یا جہاں پہ یہ کیبینٹ کی میٹنگ جو ہوتی ہیں یا یہ جو وزارتوں میں لوگ جا کے بیٹھتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ ہے ان کرسیوں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پھر انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ اپنا گڑا خود کھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ بیگننگ آف دا اینڈ ہوتا ہے ہر اس ریجیم کا جو کہ میڈیا کے ساتھ جاتی ہے جوڈیشری کے ساتھ جاتی ہے پہلے پیزز ڈیپرنٹ ہوتے تھے انہوں نے تھوڑا سا ریورس آرڈر کی ہے کہ نئی جی میڈیا تو آخر میں آکے کھڑا ہو جاتے ہیں تو پہلے میڈیا کا آوازیں دبائی جائیں میڈیا کا گلہ گھونٹا جائیں تو اس سٹریٹیجی پر لارج چل رہے ہیں ہر طرف سے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ میڈیا کا گلہ گھونٹ رہی ہے برادری اس وقت تنقید کر رہی ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے تنقید کی ہے ریپورٹرز بداؤڈ بارڈرز ہیومن رائٹس وارچ سب کی طرف سے حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ وزیر آدم عمران خان جیو سے خوش نہیں ہے میٹنگ میں بات ہوتی ہے کہ جیو کا ریونیو کی بڑھ گیا ہے اس بات کی پریشانی ہوتی ہے جس پر سوال اٹھتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں برادری آواز اٹھا رہی ہے مگر آپ لوگ عام طور پر آواز اٹھاتے ہیں پھر بات ختم ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی کہ ملک میں جمہوری ازادیاں میڈیا کی ازادی برقرار ہے دیکھیں ہم نے آج اسیمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے لیکن اس کے بعد اسیمبلی پرو روگ کر دی گئی آپ نے میڈیا میں بھی اس بات کو اٹھایا ہے اور ہم ایک پیٹیشن تیار کرنے ہیں جو اسلامواز ہائی کورٹ میں سبمیٹ کریں گے اس میں پی میلن تو ہوگی ہمیں امید ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اس کا حصہ بنے گی تو وہ پیٹیشن اب شاید کل تیار ہوگی اور منڈے کو انشاءاللہ سبمیٹ ہوگی کیونکہ ہم نے اس ایشو کو لائٹلی نہیں دیا یہ بڑا ہی سیرس ایشو ہے کسی شخص کے ساتھ بھی اگر یہ چیز کسی شخص کے ساتھ کی جائے تو ایک بڑا پرورجن آف جسٹس ہے پوری نفی ہے جو انصاف کا نظام ہوتا ہے اس کی لیکن ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو اس ملک میں ہر شخص جس کو جانتا ہے جس کی کانٹریبیوشن ہے جو بڑا ٹیکس پیئر ہے جو ایک بہت بڑا ایمپلائیر ہے اس ملک کے اندر تو ہم اکاؤنٹوبلیٹی کی حق میں ہیں لیکن اس طریقے سے اکاؤنٹوبلیٹی تو نہیں اس کو آپ پرسیکیوشن کہہ سکتے ہیں انتقام کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کوئی اور نام دیں اکاؤنٹوبلیٹی یہ نہیں ہے یہ یقیناً میڈیا کو دبانے کی کوشش ہے کہ سب کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے انصاف کی بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور بدنسی بھی یہ ہے کہ کرنے والا ریاست کا ادارہ ہے جو ریاست کا ادارہ ہے آپ اس پر انظام لگاتے ہیں کہ وہ نیپ ٹول بنا ہوا ہے حکومت کا پھر آپ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں تحقیقات ہونی چاہیئے چیرمن ایپ کی اس ویڈیو کی مبینہ ویڈیو کی جس کی وجہ سے آپ نے کہا وہ بلیک میل ہو رہے ہیں بلاور بوٹر زیداری نے بھی کہا کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں پھر اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا پارلیمنٹ کے فورم پر اس کی تحقیقات تو نہیں ہوئی وہ ویڈیو پہلے سب سے ہمارے پاس آئی تھی لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے کسی کا ذاتی معاملہ ہے اگر وہ خاتون جو ہیں وہ شکایت کرنا چاہتی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے اور ان کو پوری اس میں ریلیف ملنی چاہیے بعد میں وہ ویڈیو آن ائر آ گئی اس کے بعد اس کا کیا ہوا وہ بھی انہی جو ہمارے کمیشنز بنتے ہیں چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے انہی کی نظر ہو گئی حالانکہ کسی اور شخص سے ایسا معاملہ ہوتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا تو یہ چیرمن نیپ کو خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی اب جو حقیقت ہے ان کی جو مورل آثارٹی ہے وہ ایروڈ کر گئی ہے ختم ہو گئی ہے خود استیفہ دے دیتے تو بہتر ہوتا اور اب جو بھی قدم وہ اٹھائیں گے اس کے بارے میں اس کو شبات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جس طرح وہ جو جج تھے نیپ کوٹ کے جن کی ویڈیوز آئی تھی تو یہی باتیں اب لوگ کر رہے ہیں جو چیئرمن نیب ہیں کہ کیا یہ اس ویڈیو کے بجے سے بلیک میل ہو رہے ہیں کیا یہ کام یہ جو اس قسم کے جیسے شکیل و رمان صاحب اصطر کیا گیا کہ یہ خود کر رہے ہیں یا کوئی ان سے کروا رہا ہے تو بہت سے شکوک و شبات آج نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں پورے پاکستان میں سامنے آ رہے ہیں اور یہ یقیناً ملک میں انصاف کے لیے اور اکاؤنٹومیٹی کے پروسس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے دھچکہ ہے مگر بین الاقوامی طور پر پاکستان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے تک ہم بتا رہے تھے کہ دیکھیں بین الاقوامی دارے نرندر موڈی حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ایک تو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر میڈیا پر قدغنیں وہاں پر لگائی جا رہی ہیں تاکہ ریپورٹ نہ ہو اب آج اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا بیان سامنے آیا انہوں نے میرے شیگلو ریمان کی گریفتاری کی مذہبت کی ہے ایلیس ویلز کی طرف سے ریپورٹر ویڈاون بارڈرز کا بیان آیا سی پی جے کا بیان سامنے آیا ہیومن رائٹس وارچ کا بیان سامنے آیا سب مذہبت کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہم اس بات کو دکھا رہے تھے عوام کو پاکستان کے عوام کو دیکھیں بھارت کے بارے میں بنیل اقوامی دارے کیا کہہ رہے ہیں اب پاکستان کی حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے سب اُلٹ ہو گیا جی میں نے یہی کہا کہ انٹرنیشنل ریپورکیشنز اس بات کے بڑے سیدھیس ہوتے ہیں کہ جب آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی وائیلیشنز کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی پریس کو دبا رہے ہیں اور آپ خود وہ کام شروع کر دیں اور اپنے میڈیا ہاؤزز کے جو ایڈیٹر ہیں جو آپ کے چیئر میں دیں ان کو پکڑنا شروع کر دیں اور سب سے بڑے میڈیا ہاؤز کے تو پھر آپ کسی پر کیا الزام لگائیں گے لوگ تو آج آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز کر رہے ہیں آپ ریپریشنل میڈیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دبا رہے ہیں آپ لوگوں سے اپنے مرضی کی خبریں لینا چاہتے ہیں یا ان کی خبروں کو دبانا چاہتے ہیں یہ بڑے سیریس معاملات ہیں اور اس سے آپ کا موقف جو دوسروں پر ہے جو انڈیا پر ہے یہ جو کشفیر میں جو ہو رہا ہے جو ہماری فورن پالسی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے وہ سب چیزیں سے ڈالیوٹ ہوتے ہیں سب چیزیں سے متاثر ہوتی ہیں یہ بڑا لائٹلی ہم ان چیزوں کو لے لیتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں بہت شکریہ شایدکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیڈنگ میڈیا اینکرز آواز اٹھا رہے ہیں اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے برادری تنقید کر رہی ہے مذہب مت کر رہی ہے پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وزیر آدم عمران خان خوش نہیں شیخ صاحب اگر اتنا ان کے ایک ہونے سے بھی خوف نہیں ہے حکومت کو اور آپ سمجھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑنا تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سینسرشپ پر اتنا یقین کرنے لگی ہے بجائے اس کے کہ ان کی سیاسی بیانات کا جواب آپ سیاسی بیانات سے دیں سپیرئر پولٹیکس سے دیں آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ وزیر اطلاع بھی رہے ہیں اور آپ کے دور میں تو یہ سارے پرائیوٹ ٹی وی چینلز آئے ہیں کہ سپیرئر پولٹیکس کرنی چاہیے اور بیانات کا مقابلہ بیانات سے کریں بجائے اس کے کہ سینسرشپ پر توجہ دیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب میڈیا پہ بہت زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے میں کئی دفعہ ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ میڈیا کو خاص طور جیو کا میں کیس لڑتا ہوں آپ یقین جانے کل بھی میں نے جیو کا کیس لڑا وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی پچھلے مہینے جیو کی 38 کروڑ کی آمدن ہوئی ہے اس لیے کہ سارے ڈی ایچے کھل گئے ہیں آپ ریلیکس ہو گئے ہیں میں نے کہا بھئی یہ حقیقت ہے ہمیں کسی کے ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے شہزاد آپ کو پتا ہے کہ وزیر آزم آپ کے روئیوں سے مطمئن نہیں ہے آپ کے چینل سے اور وزیر آزم کو شدید میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ جی میں ملاتا ہوں وہ کہتا ہے میں مل چکا ہوں نہیں ٹھیک ہے مسئلہ سو اب آپ میرے موہ سے یہ نکلوانا چاہتے ہیں میں بھرپور جب پی ٹی آئی سخت نرازگی میں تھی آپ کے ساتھ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا اسی طرح وہ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ اگر تو اپنی ذات کے مسئلے میں ہٹ ہوئے کہ پہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو قوم اور ملک کو ہٹ کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی نہیں ایک بہتری کے حالات پیدا کرنے چاہیے اور پھر میر شکیلو رحمان گرفتار کر لیے گئے اس کے ایک دن بعد پیمرہ کی طرف سے کیبل آپریٹس کے مطابق انہیں احکامات آئے کہ جیو کی نشریات کو بند کر دیا جائے